بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے بیت اللہ کا حج حرم مدینہ کی زیارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کا ارادہ کیا ماہ دی قادہ شروع ہوا تو خلیفہ نے اپنی سواریاں تیار کر لی اور سرزمین حجاز کی جانب روانہ ہو گئے ان کے ساتھ عمراء بنی امیہ کے بڑے بڑے لوگ بھی تھے اور حکومت کے بڑے بڑے افسر بھی تھے خود خلیفہ کے بیٹے بھی شامل تھے قافلہ بڑے اتمنان اور سکون کے ساتھ مہوے سفر تھا جب لوگ تھک جاتے تو آرام کی غرص سے پہرنے کے لیے خیمے لگا دیے جاتے قالین بچھا دیے جاتے اور علم و تذکرہ کی مجلسیں قائم کی جاتی تاکہ لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہو اور وہ اپنے دلوں کو یاد الہی سے منور کریں خلیفہ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے حرم شریف گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور درود بھیجنے کا شرف حاصل کیا اور مسجد نبوی میں نماز ادا کر کے سعادت و خوشبختی سے سرفراز ہوئے اس کام سے فارغ ہوئے تو ایسا سکون اور اتمنان محسوس کیا کہ اس سے قبل ایسا لطف نہیں ملا تھا خلیفہ نے اس کیفیت کے پیش نظر مدینہ منورہ میں قیام طویل کرنے کا فیصلہ کر لیا مدینہ منورہ میں جو چیز خاص طور پر ان کے اوپر چھائی رہی یہ وہ علمی حلقے تھے جو ہر وقت مسجد نبوی کو آباد کیے رکھتے تھے ان حلقوں میں بڑے بڑے تابعین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم میں سے بے مثال علماء یوں چمکتے تھے جیسے آسمان پر ستارے جگ مگا رہے ہوں یہاں عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ کا حلقہ ہے ادھر حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کا حلقہ ہے وہاں عبداللہ بن عطبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی علمی مجلس جمعے بیٹھے ہیں ایک روز ایسا ہوا کہ خلیفہ خلاف معمول ذرا جلدی قیلولہ سے بیدار ہو گیا اس نے اپنے دربان میسرہ کو آواز دی اور کہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤ اور کسی عالم دین کو ہمارے پاس بلالاؤ تاکہ ہم سے گفتگو کرے اور ہمیں سکون و اتمینار بلے میسرہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر چلا گیا اور ہر طرف نظر دوڑائی لیکن ایک حلقے کے علاوہ کوئی اور نظر نہ آیا اس حلقے کے وسط میں ساٹھ سال سے زائد عمر کے ایک بزرگ تشریف فرماتے جن کے اوپر علامہ جیسی سادگی نظر آ رہی تھی میسرہ نے دور سے ہی کھڑے ہو کر انگلی سے بزرگ کو اشارہ کیا مگر بزرگ نے اس کی طرف دیکھا نہ ہی اسے کوئی اہمیت دی میسرہ ان کے قریب گیا اور کہنے لگا کیا آپ نے دیکھا نہیں میں آپ کو اشارہ کر رہا تھا شیخ نے کہا مجھے اشارہ کر رہے تھے میسرہ جی ہاں آپ کو شیخ کیا مسئلہ ہے میسرہ خلیفہ کا حکم ہے کہ کسی حدیث بیان کرنے والے کو لے آو شیخ نے کہا میں تو اس کے حدیث بیان کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں میسرہ مگر وہ تو کسی بھی محدث کو تلاش کر رہے ہیں جو ان کے پاس آ کر حدیث بیان کرے شیخ نے کہا جو کسی چیز کی تلاش میں ہوتا ہے وہ خود اس کے پاس جاتا ہے مسجد کا احاطہ بہت وشی ہے اگر وہ ایسی چیز میں رغبت رکھتے ہیں تو خود تشریف لے آئیں حدیث ان کے پاس لے جائی جائے وہ حدیث کے پاس نہیں آسکتے چوکی دار انہی قدموں کے ساتھ واپس ہوا اور جا کر خلیفہ سے چغلی کھاتے ہوئے کہنے لگا مسجد میں مجھے سوائے ایک بزرگ کے اور کوئی نہ ملا میں ان کے قریب گیا اور آپ کا حکم سنایا تو انہوں نے بڑے پور شکون اور پروقار انداز میں کہا میں ان کا حدیث بیان کرنے والا نہیں ہوں مسجد بڑی وسی ہے اگر انہیں حدیث میں دلچسپی ہے تو وہ یہاں آئیں محسرہ کی یہ الفاظ سن کر عبد الملک بن مروان چونگ گئے جلدی سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اندر چلے گئے یہ سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ آرے تھے تو ان کے پاس نہ جاتا اور کلام نہ کرتا تو بہتر تھا جب خلیفہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور کمرے میں داخل ہو گئے تو ان کے ایک چھوٹے بیٹے نے اپنے بڑے بھائی سے بوچھا یہ کون آدمی ہے جو خلیفہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا اور ان کے پاس آنے سے انکار کرتا ہے جبکہ دنیا خلیفہ کے سامنے جھگ گئی ہے اور شاہان روم ان کی حیبت سے سہمے ہوئے ہیں بڑے بھائی نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جس کی بیٹی کا رشتہ خلیفہ نے تیرے بھائی ولید کے لیے مانگا تھا مگر اس شخص نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا چھوٹے بھائی نے حیرت اور تعجم میں کہا کیا اس کو اپنی بیٹی کے لیے کوئی ایسا خامد مل سکے گا جو ولی احض سے زیادہ معزد و مکرم ہو اس پر بڑے بھائی نے خاموشی اختیار کر لی اور کوئی جواب نہ دیا چھوٹا بھائی پھر بولا جب اس شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ ولی احض سے نہیں کیا تو اس لڑکی کے لیے کوئی ایسا رشتہ مل سکے گا جو اس کا ہم پلا ہو یا پھر یہ شخص جس طرح بال لوگ کرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور اس کو گھر میں ہی بٹھائے رکھنا چاہتا ہے بڑے بھائی نے کہا اس بارے میں مجھے معلوم نہیں کہ اس کا اور اس کی بیٹی کا کیا معاملہ ہے اس طرح وہاں بیٹھے لوگوں میں سے مدینہ منورہ کا ایک آدمی بولا اگر جناب اجازت دیں تو بندہ اس لڑکی کا سارا قصہ بیان کرے اس شخص نے اپنی بیٹی ہمارے محلے کے ایک آدمی ابو وداعہ سے بیعہ دی ہے یہ ابو وداعہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارے مکان کے ساتھ اس کا مکان ہے اس کی شادی کا قصہ بہت عجیب ہے جو اس نے خود مجھ سے بیان کیا ان دونوں شہزادوں نے کہا سناؤ کیا قصہ ہے جیسا کہ تجھے معلوم ہے آدمی نے کہا ابو وداعہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں حصول علم کی خاطر مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی چمٹا رہتا تھا اور سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے حلقہ سے مشتقل وابستہ تھا میں اچانک کوئی دن شیخ کے حلقہ سے غائب رہا پھر جب میں دوبارہ حادر ہوا تو انہوں نے پوچھا ابو وداعہ کہاں تھے میں نے کہا میری بیوی فوت ہو گئی تھی اور اسی سلسلے میں مشغول رہا شیخ نے کہا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ہم آپ کی غمخاری کرتے اور مرہومہ کے جنازے میں جاتے جنادے میں شرکت کرتے میں نے کہا اللہ آپ کو عجر دے یہ کہہ کر میں اٹھنے لگا تو انہوں نے مجھے ٹھہرنے کے لئے کہا پاس بیٹھے سارے لوگ چلے گئے تو مجھ سے کہنے لگے ابو وداعہ کیا نئی شادی کے بارے میں بھی سوچا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے میں تو ایک یتیم اور فقیر ہوں میرے ساتھ کون اپنی بیٹی بیاہے گا میرے پاس تو دو یا تین درہم ساری دولت ہے کل کائنات ہے شیخ نے کہا میں اپنی بیٹی آپ کے ساتھ بیاہ دیتا ہوں یہ سن کر میری زبان چپ ہو گئے بس اتنا عرض کیا کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دیں گے جبکہ آپ نے میرے بارے میں سب کچھ معلوم کر لیا ہے شیخ ہاں ہم جب کسی کے دین و اخلاق پر راضی ہوتے ہیں تو اس سے رشتہ کر لیتے ہیں اور آپ دین اور اخلاق کے اعتبار سے ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں پھر انہوں نے پاس بیٹھے آدمیوں کی طرف دیکھا اور ان کو آواز دی آدمیوں ان کے قریب آئے تو حضرت سعید رحمت اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنہ اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر صلات و سلام پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اور اس کا مہر دو درہم رکھا میں وہاں سے اٹھا تو خوشی اور روب و دہشت کے باعث سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں پھر میں نے گھر کی راہ لے اس روز میں روزے سے تھا خود سے ہی کہنے لگا ابو ودا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے شادی تو کر لی ہے اب تو کس سے کرز مانگتا پھرے گا کون ہے جس سے مال لے سکے گا میں اسی سوچو بچار میں تھا کہ مغرب کی آدان ہو گئے میں نے فرض نماز ادا کی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا کھانا کیا تھا روٹی اور تیل میں نے ابھی ایک یا دو لقمے ہی لگائے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی میں نے پوچھا کون ہے جواب ملا سعید اللہ کے قسم ہر وہ شخص جس کا نام سعید تھا میرے ذہن میں تھا اگر مجھے یاد نہیں تھا تو صرف سعید بن مسیب رحمت اللہ علی نہیں تھا کیونکہ وہ چالیس برس سے مسجد اور گھر کے درمیان کے علاوہ کہیں اور نظر نہ آئے تھے میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علی تھے مجھے خیال آیا کہ شاید میرے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دینے کے سلسلے میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہو میں نے کہا ابو محمد آپ نے مجھے پیغام کیوں نہیں بھیج دیا میں آپ کے پاس آجاتا سعید بن مسیب رحمت اللہ علی نے کہا آج تو آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کے پاس آتا میں نے کہا اندر تشریف لے آئیں آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا نانا میں تو کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں انہوں نے کہا میری بیٹی شران صبح سے آپ کی بیوی ہے مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں کہ تیرے پاس کوئی نہیں جو تیری تنہائی کی وحشت کو دور کرے لہذا مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تُو کسی اور جگہ رات گدارے اور تیری بیوی کسی اور جگہ میں اس کو لے آیا ہوں میں نے کہا میں تو مارا گیا آپ اس کو لے کر آگئے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ بھی ساکی تو جامد کھڑی ہے خاموش کھڑی ہے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی نے بیٹی کی جانب دیکھا اور کہا بیٹی اللہ تعالی کے نام اور اس کی برکر کے ساتھ اپنے خاون کے گھر میں داخل ہو جا جب اس نے قدم اٹھا کر آگے بڑھنا چاہا تو قریب تھا کہ شرم و حیاء کے باعث وہ اپنے پردہ کی چادر سے الہش کر گر پڑتی ادھر میری حالت یہ تھی میرا حال یہ تھا کہ میں ان کے سامنے بے بش کھڑا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں پھر جلدی سے آگے بڑھا اور سب سے پہلے اندر جا کر اس پلیٹ کو اٹھا کر چراغ کی روشنی سے دور رکھ دیا جس میں روٹی اور تیل تھا تا کہ وہ اس کو دیکھ نہ لے پھر میں بالا خانے سے نیچے اترا اور ہمسائیوں کو آواز دی اور ان سے کہا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی نے آج مسجد میں اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا ہے اور اب وہ اچانک اسے میرے پاس چھوڑ بھی گئے ہیں آپ کچھ دیر کے لیے اس کے پاس آ جائیں تا کہ میں اپنی والدہ کو بلا کر لے آؤ جو یہاں سے کچھ فاصلے پر رہتی ہیں یہ بات سن کر ان میں سے ایک بڑھیا نے کہا تیرا بھلا ہو تجھے معلوم ہے تو کیا کہہ رہا ہے کیا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی نے تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے اور خود ہی اس کو تیرے گھر چھوڑنے بھی آ گئے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی تو وہ شخص ہے وہ آدمی ہے جس نے ولید بن عبد الملک کا رشتہ بھی قبول نہیں کیا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ آئیں اور دیکھ لیں کہ وہ لڑکی میرے گھر میں ہے بہرحال ہم شائی عورتیں میرے گھر تو آ گئیں لیکن انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں خیر انہوں نے آ کر اس کو مرحبہ کہا خوش آمدید کہا اور اس کا دل بھیلایا کچھ دیر بعد میری والدہ بھی آ گئیں جب انہوں نے میری بیوی کو دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں جب تک میں اس کا بناو شنگھار نہیں کر لیتی تو اس کے پاس نہیں جائے گا اور ایسا کرے گا تو میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گی اور تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گے میں اس کو ایسے دلہن بناوں گی جیسے معزز عورتیں دلہن بنتی ہیں میری والدہ نے تین دن اس کو اپنے پاس رکھا اس کا بناو شنگھار کیا پھر دلہن بنا کر اسے میرے پاس بھیجا میں نے اسے دیکھا تو حسن و جمال میں مدینہ کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کتاب اللہ کی سب سے بڑی حافظہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی عالمہ اور حقوق زوج سے سب سے بڑی باخبر عورت پایا وہ کچھ روز میرے ساتھ میرے گھر میں رہی لیکن اس دوران میں نے اس کے باپ یا کسی اور گھر کے فرد کو نہیں دیکھا پھر ایک روز میں مسجد میں شیخ کے حلقہ میں گیا جب لوگ چلے گئے تو شیخ نے پوچھا ابو ودا آپ کی بیوی کا کیا حال ہے میں نے کہا وہ ایسے حال میں ہے کہ جس کو دوست تو پسند کرتا ہے مگر دشمن کو وہ ناگوار گزرتتا ہے یعنی وہ خوش ہے یہ سن کر شیخ نے کہا الحمدللہ میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ شیخ نے ہمیں ایک اچھی خاصی رقم بھیجی ہے تاکہ ہم اسے زندگی میں خرچ کر سکیں یہ قصہ سن کر عبد الملک کے بیٹے نے کہا اس کا معاملہ عجیب ہی ہے شہزادی کا یہ جملہ سن کر مدینہ کا ایک آدمی بولا جناب اس میں عجیب اور تعجب والی کیا بات ہے وہ تو ایسا شخص ہے جس نے اپنی دنیا کو آخرت کی سواری بنا رکھا ہے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اس فانی زندگی کے عوض باقی و پائدار زندگی خرید رکھی ہے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ خلیفہ کے بیٹے کو دینے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ اس کا ہم پلہ نہیں ہے بلکہ انہیں خوف تھا کہ بیٹی فتنہ میں مبتلا ہو جائے گی ایک دن ان کے کسی دوش نے ان سے کہا تھا آپ امیر المؤمنین کی طرف سے پیغام نکاح کو مشترد کر کے ایک عام مسلمان سے بیٹی کا نکاح کیوں کرنا چاہتے ہیں تو سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی نے جواب میں کہا میری بیٹی میرے پاس اللہ تعالی کی ایک امانت ہے اور میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی خیر اور فلاہ کے لیے کیا ہے ذرا وہ منظر نگاہ میں لائیے جب یہ بیٹی بنی امیہ کے محلات میں جاتی فاقرانہ لباش اور آراستہ و پیراستہ گھر میں چلتی پھرتی خدمتگار دائیں بائیں اور آگے پیچھے اس کی ناز برداری کے لیے حاضر ہوتے دراغور کیجئے اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو خلیفہ کی بیوی سمجھتی اس روز اس کے دین کا کیا بنتا یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ایک شامی نے کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا یہ آدمی سارے لوگوں سے منفرد اور نادر خصوصیات رکھتا ہے اس پر شیخ نے کہا تو نے ہمیشہ سچی بات کہی ہے یہ بھی سچ کہا ہے یہ شیخ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ سائم النہار اور قائم اللہل ہیں انہوں نے چالیس ہر کیے اور چالیس سال کے دوران مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی تکبیر اولہ کبھی فوت نہیں ہوئی پہلی صف میں بیٹھنے کی وجہ سے کسی کو معلوم نہیں کہ اس عرصے میں انہوں نے نماز کے اوقات میں کسی شخص کی گدی دیکھی ہو یعنی گردن کا پچھلا حصہ دیکھا ہو اس شخص کا معاملہ تو یہ بھی ہے کہ وہ قریش کی جس عورت سے چاہتے شادی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو تمام عورتوں پر ترجیح دی انہوں نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا ان کی روایات اور احادیث بھی بہت ہیں اور خود انہیں حدیث اخذ کرنے کا بے بہا شوق بھی تھا حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نے انتہائی چھوٹی عمر میں خود کو حصول علم کی نظر کر دیا تھا وہ ازواج النبی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گئے وہ حضرت زید بن ثابت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردی میں رہے انہیں حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت سحیب جیسے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت اور سنگت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا اور وہ ان کے اخلاق سے آراشتہ اور ان کے شمائل سے پیراستہ ہوئے وہ ایک جملہ اکثر دوراتے حتیٰ کہ یہ جملہ ان کا معمول بن گیا تھا وہ کہتے تھے اللہ تعالی کی اطاعت کے معنی بندوں کے لئے کوئی اعزاز نہیں اور اس کی معصیت کے معنی ان کے لئے کوئی رسوائی نہیں دعا ہے کہ